جمع کشمیر اب تک کی سب سے بڑی تباہی سے جوج رہا ہے ساتھ سالوں میں آئی سب سے بڑی بار میں کشمیر گھاتی کو اس نے برباد کر کر رکھ دیا ہے آسمانی آفت نے دھرتی کے سورگ کو جہنم بنا دیا شری نگر میں سیلاب کا قہر سات ستمبر کو شروع ہوا تھا لگا تار برسات کے بعد جھیلم ندی کا پانی باندھ توڑ کر شری نگر میں گھسنے لگا دل جھیل کا پانی بھی شہر میں بھر گیا ہم آپ کو دکھا رکھے ہیں سیلاب کی وہ تصویریں جو اب تک آپ نے نہیں دیکھی تھی یہ تصویریں ہمارے سمباد آتا رفت عبداللہ نے بھیجی ہیں یہ تصویریں آٹھ ستمبر کی ہیں یہی وہ دن تھا جب جھیلم اور ڈل جھیل کا پانی شری نگر شہر میں گھسا تھا سات ستمبر کی یہ تصویریں ہیں جو آپ اس وقت دیکھ پا رکھے ہیں شہر میں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھس گیا تھا ہمارے سہیوگی چینل ای ٹی وی کے سمباد آتا رفت عبداللہ شری نگر میں ہی اس وقت موجود تھے انہوں نے سورب میں آئے سیلاب کی یہ تصویریں تو کیچی ہی ساتھی ساتھ بار میں پھسے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی یہ تصویریں اس کے بعد جا کر تب جا کر ہمارے پاس آئی دراصل سیلاب کی چپیٹ میں آ کر شری نگر میں بجلی اور سنچار ویوستہ پوری طرح سے ٹھپ ہو گئی تھی اس مشکل حالات کے بیچ ہمارے سہیوگی رفت اور ان کا پریوار بھی پھسا ہوا تھا ایک طرف فرض تھا تو دوسری اور پریوار اور رفت نے دونوں ہی ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے اپنے پریوار کو سرکش جگہ پر پہنچایا اور اپنے کیامرامین کے ساتھ نکل پڑے انہوں نے سورب میں آئے سیلاب کی تصویریں تو کیچی ہی ساتھی ساتھ بار میں پھسے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی لوگوں کو سرکشت نکالنے میں جھٹے ہمارے سہیوگی رفت نے راستے میں تباہی اور بربادی کا جو منظر دیکھا وہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جن سڑکوں پر پہلے گاڑیاں ڈورہ کرتی تھی آج انہی راستوں پر پانی تھا اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی رفت عبداللہ خود یہاں پر موجود ہیں رفت ایک طرف ذمہ داری ماتا کی پتا جی کی پورے پریبار کی لیکن دوسری طرف ایک فرض کی آپ کو خبریں بھی پہنچانا ہے درشکوں تک لے جانا ہے کیا منظر تھا پہلے تو آپ کو بدھائی ہم دینا چاہیں گے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ مثال ہے جس طرح سے اپنی جان بچائی پریبار کی اور ان لوگوں کی بھی ماں پر کیا منظر تھا کیا ہوا تھا بیان کرنا الفاظ میں مشکل ہے کہ کیا منظر تھے وہاں پہ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ راجباغ میں اس طرح کا فلڑ آ جائے گا اس لیے سبھی لوگ راجباغ میں ہی تھے سبھی گروں میں تھے جب ہم صبح صویرے جاگے بہت ارلی تو شور سا ہوا جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ پورا جہلم کا جو پانی ہے وہ راجباغ کی طرف آ رہا ہے اور تیزی سے بہت بہاو جو تھا بہت تیز تھا جیسا کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ گاڑیاں خود ہی چل رہی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مووی ہے یہ ہے کیا یا حقیقت میں ایسا ہے قیامت سی لگی اور ایسا لگا کہ پانی اب بہت تیزی سے اوپر آ رہا ہے اور آ بھی رہا تھا پہلے ایک منزل کو کروس کیا پھر دوسری منزل کو اب تیسری منزل کی طرف آ رہے تھے ہم پھورت فلور پہ تھے اب ہمارے پاس یہی ایک آپشن تھا کہ اگر سارا کچھ کور ہو جاتا تو ہمیں جمپ کرنا تھا ایسے ہی وارٹر میں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم شاید بچ جائیں گے ہم نے امید تو تھی لیکن لگ نہیں رہا تھا بچ جائیں گے ہر طرح سبھی لوگ شور مچا رہے تھے بچاو 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 ہم بھی سوچ رہتے لیکن میں فون کا رابطہ جو تھا تب تک تھا میں نے ہر ممکن کوشش کی جتنے بھی کونٹیکٹس تھے جہاں سے مجھے لگا کوئی بوٹ آ سکتی ہے ہیلی کوپٹر آ سکتا ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اس دوران میں نے اپنے جو گروپ ایڈیٹر ہمارے ہیں مسٹر راجش رینہ جی ان کو کال کیا میں نے کہا اگر کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آج ہماری جان بچائی ہمیشہ یہ یاد کریں گے کہ ہماری جان یہاں پہ بچ گئی انہوں نے ہمیں کافی حوصلہ دیا کہا کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو انہوں نے جو چینل ہیڈ ہیں مسٹر جگریش چندرہ جی انہیں کال کی اور ان سب نے ہر ممکن کوشش کی کانٹیکٹس کا استعمال کیا کہ کہیں سے ہمارے جو ریپورٹر ہیں کیامرامین ہیں ان کی جان بچے ان کی فیملی کی جان بچے ساتھی ایک اور نام میں لینا چاہوں گا اپنی چینل کی طرف سے مسٹر آنند جا he also sent some sms اور کچھ important numbers دیے جن سے یہ خوب کی جا سکتی تھی کہ بوٹس آ جائیں اور ہماری جان بچ سکے اور ایسا ہی ہوا اور بھی کچھ میں نے کچھ منسٹرز کو کال کی میں نے کچھ جتنا بھی مجھے لگا کہ کہیں سے ہو سکے گا کمیشنرز کو کال کی جہاں مجھے لگا بوٹ آ سکتی ہے میں نے کال کی لیکن وہاں سے کوئی ایسا رسپونس نہیں لگا کہ کچھ آ سکتا ہے وہاں پہ کوئی امید مل سکتی ہے لیکن ایک امید ساتھ میں تھی کہ life saving jackets ہمارے ساتھ پہلے ہی تھے کیونکہ ہم رات کے دوران بھی اس area میں coverage کر رہے تھے جہاں پہ flood ابھی آیا نہیں تھا لیکن خطرہ لگ رہا تھا آنے کا تو وہاں cover کر رہے تھے رات کے ایک بجے ہم باہر تھے یہ جو ہوا صبح کے یہ منظر ہوئے لیکن فائنلی ہم نے ایک بوٹ ایرنج کی رافٹ بوٹ ربر بوٹ اس میں خود رسکیو ہوئے فیملی کو بھی رسکیو کیا اور کچھ لوگ اس میں ساتھ تھے ان کو بھی رسکیو کیا اور جو اردگری لگا کہ بوٹ میں بیٹھ سکتے ہیں کچھ لوگ دیودار کے درکتوں پہ چڑے ہوئے تھے ان کو اتار کے اس بوٹ میں بٹھایا اور سرکشت مقام پہ لے گئے اور اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں یہ جو ہے پہلے تو بیچ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے جب ایک فلور تک پانی بڑا جنگل اور لیپ ٹاپ ہمارے ساتھ میں تھا میں نے اپنے کیمرمن کو کہا کہ آپ یہ ویجولز کیپچر کرو اور جلد سے جلد کوشش کرو یہ بیجیں ہم پھر دیکھیں ہم بچیں یا نہ بچیں کم سے کم لاسٹ ویجولز ہمارے ساتھ یہ رہیں اور ایک پی ٹی سی بھی ریکارڈ کی کہ ہمیشہ ہم چودہ سال سے میں لوگوں کے مسئلے ہائلائٹ کرتا رہا لوگوں کی مدد کے لئے لیکن یہ بڑی بات رفت کیونکہ ایسے ٹائم میں کئی بار آپ کو سوچتا نہیں ہے کہ آپ اس وقت کیا کریں اور خاص طور پر اگر میں یہاں پر آپ کے پریوار کی بات کروں تو سب سرکشت ہیں اور کیا وہ یہاں آگئے ہیں حالانکہ آپ رہنے والے تو وہیں کی ہیں بلکل سرکشت ہیں لیکن سری نگر سے بڑی مشکل حالات پانچ دن کے بعد میں ان کو ایک سیف پلیس جہاں ہم رہتے ہیں اس لیے ویلیج جو ہے وہاں پہ ان کو لے کے آیا اس کے بعد ہی میں یہاں کا رکھ کر پایا یہ کارڈز جو وغیرہ تھے جو کچھ فوٹیج تھی اس کو ٹرانسفر کرنے کے لئے دلی آنا پڑا مجھے کل شام اور ابھی میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں سٹوڈیو میں ورنہ پوسیبل نہیں ہو پاتا لیکن اس کے بعد جب ہم رسکیو ہو گئے اس کے بعد میں نے یہ سوچ کہ میں نے کوشش کی کہ لیپ ٹاپ کے تھو میں یہاں پہ بیج ہوں کیونکہ ہم وہاں پہ فسے ہوئے تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کنیکٹیوٹی ہے نہیں تو آلریڈی مجھے معلوم تھا کہ کنیکٹیوٹی ہے نہیں تو میں نے ایک پی ٹی سی لاسٹ والی ریکارڈ کی کہ اتنے سال لوگوں کے مسئلے ہائی لائٹ کرتے رہے کہ آج ہم نے کوشش کی تھی کہ جو بھی عالی اہدیدار ہیں وہ ہماری مدد کرتے لیکن کوئی نہیں کر پایا اب شاید ہمارے مرنے کے بعد یہ کیامرا یا یہی میموری کارڈ کسی کو ملے تو شاید یہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہی ٹیلی کاسٹ ہوگا اس طرح اور ریڈیو پہ بھی ایک میسیج میں نے دی کیونکہ ریڈیو اس وقت چل رہا تھا کیونکہ بجلی ہر طرف سے ختم ہو چکی تھی ریڈیو سٹیشن سے ایک میسیج پاس کروائی کہ ہم یہاں پہ فسے ہیں کیا ہمیں کوئی رسکیو کر سکتا ہے تو اس کے بعد ریڈیو سٹیشن بھی بارڈ میں آ گیا تو ریڈیو سٹیشن بھی بند ہو گیا ٹیلیویجن سٹیشن جو ہے وہاں پہ وہ بھی بند ہو گیا تو ایسا لگا کہ اب کوئی کمپنیکیشن نہیں ہے کوئی سہارا نہیں لیکن جب ہم بچے تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کنیک ٹی ٹی تو ہے نہیں آفیس جو ہے ہمارا وہاں پہ زیرو بریج میں ہوتل ریمینو میں وہ بھی کمپلیٹلی پانی میں آ چکا تھا تو ہمارے پاس کوئی فیڈ بیجنے کا کوئی سسٹم تھا نہیں تو میں نے سوچا کہ کیمرمن اپنا کام کرے لیکن میں کم سے کم اب کچھ لوگوں کی جان بچاؤں کیونکہ میری جان تو بچ گئی اب کچھ لوگوں کی جان بچے کیونکہ ہر طرف سے لوگ چلا رہے تھے بچاؤ 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 جو آج بھی آج تقریباً ساتھوہ دن ہے یا چھٹا دن ہے اب تاریخ بھی یاد نہیں ہے اپ ڈیٹ یاد نہیں ہے کیونکہ ایسے ہی حالات ہمارے ساتھ ہوئے تو سب لوگ چلا رہے تھے بچاؤ 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 لیکن اس کے بعد بہت ہی کم کوششیں سرکار کی طرف سے ہوئی لیکن لوکلز نے بہت محنت کی میں دریائے جہلم میں وہاں پہ کوت کے گیا اور وہاں سے بوٹس نکالی کیری کی لوگوں کو شولڈرز پہ کیری کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو سیفر مقامات پہ جہاں پہ بوٹ نہیں چل پاتی تھی بوٹ کو کیپسائز ہونے کا خطرہ تھا وہاں ہم نے روپس لگائی ایک پول سے دوسرے پول تک اور اس کے بعد شولڈرز پہ لوگوں کو کیری کیا کیونکہ میں زیادہ باری لوگوں کو اٹھا نہیں پاتا تو میں نے میکسیمم بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا لیکن آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں رفت میں میں اماجن کر رہی ہوں یا خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچ رہی ہوں تو واقعہ میں ایک در لگ رہا ہے روح کپا دینے والی بات جو آپ یہاں پر بتا رہے ہیں اور ہر پل جس طرح سے آپ کے ہر شبت کے ہر دوسرا شبت موت سنائی دے رہا ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ موت کے کتنے پریب جا کر آپ واپس آئے ہیں اور پھر اس کے بعد آج یہ منظر یہاں تک ہم تک بتا پا رہے ہیں ہم لگا تھا تصویریں بھی اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے رفت نے وہاں پر جو بھی تمام بچے تھے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جو باقی اور لوگ تھے ان کو بھی وہاں سے نکالنے کی کوشش کی کہ اب ان کو کسی سرکشت ستان تک پہنچائے جا سکے لیکن رفت کتنا مشکل یہ تھا اور کیا وہاں پر پرشاہ سنگ کی کسی طرح کے انتظام نہیں تھے حالانکہ سینہ کہ اگر ہم وہاں پر بات کرے تو سینہ کافی اچھا کام کر رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز اگر ہم وہ بیلنس والی لائن لیں تو ایک آسان کام نہیں تھا گورمٹ کے لئے بھی آسان کام نہیں تھا جس حساب سے سیلاب آ گیا اور سبھی لوگ گھروں میں تھے وہاں پر رنٹیڈ ایکومنڈیشن کافی لوگوں نے لی ہے راجباغ جوہار نگر اندرہ نگر شیو پورا اور جس طرف سے ریسپونس سرکار کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ دیریز ایس ڈی آر اپ سٹیٹ ڈیزاستر ریسپونس فورس کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ لیکن سننے میں آیا کہ ان کے جو دو بٹالنس ہیں ان کے پاس ایکوپنٹ نہیں ہے اگر ایس ڈی آر اپ بنا تو کس لیے ایس ڈی آر اپ کی طرف سے فرسٹ ریسپونس آنا چاہیے تھا لیکن فرسٹ ریسپونس لوگوں کی طرف سے آگیا فرسٹ ریسپونس جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے یہاں پر آیا لیکن آپ وہی کے رہنے والے ایڈفت جتنے ٹائم سے آپ وہاں پر رہ رہے ہیں یا کبھی آپ نے اپنے ماتا پتا سے یا کبھی اپنے دادا سے دادی سے کبھی کوئی ایسی کہانی سنی ہو سٹوری سنی ہو کوئی سچی بات انہوں نے اس طرح سے بتائی ہو کہ کبھی ایسا ہوا ہے یا آپ نے خود کبھی ایسا منظر کبھی اس سے پہلے دیکھا ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اس طرح کی تباہی تو آج تک کبھی نہیں ہوئی لیکن ساٹھ سال پہلے ایسی باد آئی تھی لیکن اس میں اتنی تباہی نہیں ہوئی اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح پہلی بار ہسٹری میں پہلی بار اس طرح کی تباہی ہوئی اس طرح کی باد آئی ہے جس میں اتنا سارا نقصان ہو گیا اور کیپٹل کمپلیٹلی تباہ ہو گیا راجدانی جو سرنگر ہے تباہ ہو گیا لالچوک جو ہے امپورٹنٹ ایریا تباہ ہو گیا بٹمالو کمرشل ہب ہے تباہ ہو گیا لالچوک جہاں گیر چوک سونے کی جو بازاریں ہیں گولڈ جہاں سے ہوتا ہے کمپلیٹلی تباہ ہو گیا تو ایس آر ٹی سی جو ہے سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہنڈر سب بسز جو ہیں ان کی کمپلیٹ فلیٹ تباہ ہو گیا کیونکہ ات کے اوپر سے پانی جو بہ رہا تھا وہ ہم نے کمپلیٹلی دیکھا اور ای ٹی وی کی واحد پہلی ٹیم ایسی تھی کیونکہ ہم فسے تھے اس وجہ سے ہم وہاں ہی تھے تو ہم نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ جہاں پہ بھی ہم جا پائے ہم نے وہ ویجولز دیکھے اور للدد ہسپیٹل کا جو حال ہے وہ تو رونا آ جاتا ہے وہاں پہ جب میں نے دیکھا بچے مرتے ہوئے اور وہاں پہ نہ میڈیکل سٹاف تھا نہ پیرامیڈیکل سٹاف تھا لوگ چلا رہے تھے لوگ انہیں پروٹیسٹ کیا اور ہمیں اتنا افسوس ہو گیا وہاں رونا آتا تھا عورتوں کو دیکھ کے چلاتے کہ سرجریز تو ہوئی ہیں ڈیلیوری کے بعد لیکن ڈریسنگ کون کرے گا اب خود اندرہ لگا سکتے ہیں بلکل اس پر ہم اور وستار سے آگے بات کریں گے ہسپیٹل کا جس کا حال یہاں پر ہمیں رفت بتا رکھی ہیں کیا وہاں پر پورا منظر تھا اور کس طرح سے وہاں پر جو ہے ہر طرف ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی تھی کیا کچھ حال تھا اور جس طرح سے یہاں پر اور یہاں پر پرگمنٹ جو محلائے ہیں ان کی بات یہاں پر رفت کر رہے ہیں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے اور ساتھی یہ بات کریں گے کہ کئی دنوں تک یوں ہی بھوکے پیاسے رفت اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر لڑتے رہے اپنے پریوار کو بچایا ذمہ داری نبھائی اور ساتھی ساتھ اپنا فرض بھی نبھایا اور اس کے بعد نکل پڑے اپنے کیامرہ من کو لے کر جو تصویریں آپ تک اور ہم تک یہاں پر پہنچائی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آج رفت ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی جمع کشمیر اب تک کی سب سے بڑی تباہی سے جوج رہا ہے جس کی تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خبر ہم لگاتار آپ کو دکھا رکھی ہیں ساتھ سالوں میں آئی سب سے بڑی بار میں کشمیر گھاٹی کو اس نے برباد کر دیا ہے آسمانی آفت نے دھرتی کے سورگ کو جہنم بنا دیا شری نگر میں سیلاب کا قہر ساتھ ستمبر کو شروع ہوا تھا لگاتار برسات کے بعد جھیلن ندی کا پانی باندھ توڑ کر شری نگر میں گھسنے لگا ڈل جھیل کا پانی بھی شہر میں بھر گیا ہم آپ کو دکھا رکھی ہیں سیلاب کی وہ تصویریں جو اب تک آپ نے نہیں دیکھی تھی یہ تصویریں ہمارے سمباد داتا رفت عبداللہ نے بھیجی ہیں یہ تصویریں ساتھ ستمبر کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ خود ہمارے سیوگی رفت عبداللہ بھی دو دن تک یہاں پر فسے رہے یہی وہ دن تھا جب جھیلن اور ڈل جھیل کا پانی شری نگر شہر میں گھسا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر پانی میں ڈوبنے لگا ہمارے سیوگی چانل ای ٹی وی کے سمباد داتا رفت عبداللہ شری نگر میں ہی اس دن تھے انہوں نے سورب میں آئے سیلاب کی یہ تصویریں تو کھیجی ہی ساتھ ہی ساتھ بار میں پھسے جو لوگ ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی یہ تصویریں اب جا کر ہمارے پاس آئی ہیں ترس سلسے علاب کی چپیٹ میں آ کر شری نگر میں بجلی اور سنچار ویوستہ بھی پوری طریقے سے ٹھپ ہو گئی تھی اس مشکل حالات کے بیچ ہمارے سیوگی رفت اور ان کا پورا پریوار بھی وہاں پر پھنس گیا تھا دو دن تک رفت اور ان کا پریوار وہاں پر پھنسا رہا ایک طرح فرض تھا تو دوسری اور پریوار تھا رفت نے دونوں ہی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھایا انہوں نے اپنے پریوار کو پہلے سرکشی جگہ پر پہنچایا اور اپنے کیامرامین کے ساتھ اس کے بعد نکل پڑے اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ تصویریں تب ہی کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح کا بھائیوائے منظر جو اس وقت تسان نے نکل کر آیا اور رفت نے جو یہ تصویریں دی ہے وہ اب ہمارے پاس پہنچی ہے ہمارے ساتھ رفت لگاتار چوڈیو میں موجود ہیں جن سے ہم لگاتار بات کر رکھے ہیں کہ آخر کیسے وہ اس کام کو یہاں انجام دے پائے ایک طرف ذمہ داری کھڑی تھی تاکہ نہیں تم مشن پر نکل پڑو پہلے انہوں نے ذمہ داری نبھائی اپنے پریبار کو سرکشستان پر پہنچایا اور اس کے بعد نکل پڑے اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے سورگ میں آئے سے علاق کی یہ تصویریں کھیچی ہی ساتھی ساتھ بار میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی لوگوں کو سرکشک نکالنے میں جوچے ہمارے سیوگی رفت نے راستے میں تباہی اور بربادی کا وہ منظر دیکھا جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جن سرکوں پر پہلے گاریاں دورتی تھی آج وہی راستوں پر پانی تھا اور گاریاں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں اور رفت میرے خیال سے آپ زیادہ اچھا ان تصویروں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کیا ہوا تھا ایک ایک پل کو دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈل گیٹ کا ایریا ہے چونکہ راجباغ یا جوہر نگر یا اسے ملہ کا جو علاقے ہیں وہاں سے جب نکالا جا رہا تھا ان لوگوں کو تو اس کے بعد ایک جینڈ کے بینک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے لے کر سلیمان جو پہاڑی ہے چوٹی ہے جہاں سیفر مقام اس ٹائم لگا تو وہاں جو ہے یہ فلو جو تھا بہت تیز تھا پانی کا تو وہاں کوئی بھی بوٹ ٹک نہیں پاتی تھی سیدھے ڈل جیل میں جاتی تھی جہلیم کا تیز پانی وہاں سے آ رہا آتا تو وہاں پہ ایک ہی ہم نے یہ سسٹم کیا کہ جو پولز ہیں وہاں پہ ایک میں ایک لوکیشن بتا دوں ایک جان بیکرز ہے وہاں سے اور دوسری طرف سے ایک بہت بڑا ٹاور ہے ہم نے بہت بڑی روپ موٹی روپ لائی تو دونوں سائٹ سے اس کو باندھا تو اس کے بعد اس روپ کا سہارا لے کے لوگوں کو کیری کیا میں اور میرے ساتھ بہت سارے وہاں پہ والنٹیئرز تھے جو ڈل گیٹ علاقے ہیں اور اسے جو ارد گرید علاقے ہیں وہاں سے پھر والنٹیئرلی لوگ آئیں نوجوان آئیں تو ہم سب نے مل کے یہ سوچا نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی جان اس وقت بچا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی آپشن نہیں تھا نہ ہی بوٹ کا نہ ہی ہی ہیلیکوپٹر کا تو اس وجہ سے سب کو کیری کرنا پڑا جیسے میں نے کئی ہنڈرز چلڈرن میں نے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کرائے اور شولڈرز پہ ان کو لیا اور ساتھ ہی پہلے ہم نے راجباغ سے کافی لوگ نکالے ان کو زیرو بریج پہ پہنچایا زیرو بریج کے بعد نکال کے ان کو کشتی میں ڈل گیٹ کی طرف لے گئے اور جہاں کشتی لگا کہ ڈوب سکتی ہے تو وہاں پہ ان کو کشتی کو روک کے وہاں سے ان کو کیری کیا شولڈرز پہ اور کروس کرائیا لے گئے سیفر مقامات کی طرف یہ جو ہے لیڈی اس وقت آ رہی ہے یہ رو رہی ہے انہوں نے یہ کہا مجھے کہ کہا کہ انہوں نے ایک دریا کے کنارے پہ گاڑی میں دو لڑکیوں کو رکھا تھا اور جب یہ تھوڑا سا دور ہو گئی تو اس کے پھوراں بعد پانی آیا اس کے بعد ان کو وہ نہیں معلوم کہ کیا وہ گاڑی میں وہ لڑکیاں تھی ان کی دو بیٹیاں تھی گاڑی میں فسی ہوئی انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہیں ہمیں نہیں معلوم امید یہی کریں گے کہ وہ زندہ ہوں گی لیکن یہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹیاں دو کہاں گئی میں نے ان کو ایک جگہ سڑک پہ رکھا تھا گاڑی میں بٹھا کے کہا تھا کہ میں جلدی واپس آؤں گی لیکن انہوں نے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا تھا لیکن رفت یہ جذبہ کہاں سے آچانا کیونکہ میں پھر بار بار دورانا چاہوں گے جب آپ ایسے مسئیبت میں فسے وہ اس وقت کچھ نہیں سوچتا کچھ آگے پیچھے دکھائی نہیں دیتا اور پریوار کی بھی ایک ذمہ داری آپ پر تھی کہ ان کو تو کم سے کم آپ صحیح سلامت پہنچا دے خود کو چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں یہ کہوں کہ کئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کئی اس طرح کے ڈیزاسٹرز کافی دیکھے ہیں جب ارت کو ایک آیا 2005 میں تو میں شاید میں اپنی طرف سے یہ کہوں کہ میں پہلا آدمی ہوں جو بارہ ملہ پہنچ گیا اور وہ جو ہے تباہی وہاں پہ ہوئی تھی وہاں لاشوں کو دیکھا پہلی بار وہ ویجولز بیجے آگے اس طرح سے کئی چیزیں ایسی میں نے دیکھی ہیں جو جسے ہم ایڈونچر کہیں کیونکہ میں سلالم جو ایک ایونٹ ہوتا ہے وہ وائلڈ وارٹر میں ہوتا ہے فلوئنگ وارٹر میں ہوتا ہے میں وہ بوٹ چلا پاتا ہوں جسے کیاکنگ کہتے ہیں یا کنوئنگ کہتے ہیں کنو بوٹ بھی میں چلا پاتا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنا خوف نہیں ہے لیکن موت مجھے بہت قریب سے میں نے موت کو دیکھا ایسا لگا اس ٹائم کہ شاید زندگی نہیں بچے گی بلکل اور یہ جو تمام چیزیں آپ نے بتائی کی آپ یہ راحت بھی چلا پاتے ہیں اور بھی جو بوٹس ہیں باقی وہ چلا پاتے ہیں یا شاید تب آپ کو اتنا ڈر اسی لئے نہیں لگا اور یہی کارن ہے کہ آپ مہاں کود پڑے ان لوگوں کو بچانے کے لیے یا ان بچوں کو بچانے کے لیے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئی لیکن رفت آپ ہمارے ساتھ موجود تو ہیں لیکن ہم اپنے درشکوں کو آج ستمبر کی رات کی وہ تصویر بھی دکھاتے ہیں جو تصویر اس وقت تو چکی کوئی سادھن ایسا نہیں تھا اور اب جب چکی آپ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اس وقت آپ نے یہ تصویریں ہم تک بھیجی تھی رپورٹ ہم تک بھیجی تھی تو ہم دکھاتے ہیں اپنے درشکوں کو شریل اگر کس طرح سے پوری بار کی چپیٹ میں تھا لوگ پریشان تھے بے حال تھے اور ساتھی ناراض بھی تھے کل صبح سے لگاتار یہاں پہ والنٹیرلی لوگ جو ہیں لوگوں کی جان بچا رہے ہیں جو فسے ہیں جوہر نگر راج باغ اور جتنے بھی ریڈیو کالنی جتنے بھی یہ علاقے ہیں جو لوگ فسے ہیں والنٹیرلی بوٹس میں انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان لگے ہیں جو لوکلز ہیں یہاں کے مشکل سے مشکل میں اپنی جان جو ہے جو کھمے ڈال کے لوگ کی جان بچانے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا تیجی سے جو ہے بہرہا ہے یہ دریائی جہلم یہاں ڈل گیٹ کی طرف سے اس وقت ہم ڈل گیٹ کے مقام پہ ہیں یہ جو سلیمان جو ہے چوٹی ہے اس کی طرف لے جا رہے ہیں سیف مقامات کی طرف سے لیکن سبھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ سرکار کی طرف سے جو توقعات تھی سرکار سے کوئی مدد نہیں ملی سرکار اگر ریسورسز کا استعمال کر دی تو بہت جلد ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا لیکن سرکار کی طرف سے یہاں کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہو پایا یہاں پہ even فوڈ پیکٹس نہیں گرائے گئے جبکہ ہزاروں لوگ یہاں پہ اس سلیمان ٹینک جسے کہتے ہیں سلیمان کی چوٹی جو ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ ہے فوڈ پیکٹس بھی نہیں گرائے گئے تو یہاں پہ صرف لوکلز جو ہیں وہ لوگوں کی جان بچا رہے ہیں اپنی جان جو خمے ڈال کے جی بتائیں کہ کیا کچھ کہیں گے آپ کیا کچھ آپ نے دیکھا کیسے آپ بچے جی میں تو یہاں پر ڈالگیٹ میں رہتا ہوں لیکن یہاں پر جو پورا سری نگرے رہے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہلپ نہیں ہوئی ہے خالی یہاں کے سیویلین لوگ یہاں ان لوگ کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں اب گورنمنٹ کی کوئی بھی ہلپ نہیں چاہے بوٹ نہیں مل رہا ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے میں نے خود بوٹ اٹھایا یہاں سے وہاں سے میں نے چھوڑے بچوں کو اٹھایا بڑے بلڈنگو پہ بٹھایا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہلپ نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیسے ریسکیو کیا جا رہا ہے لوگوں کو اس وقت بھی لوگ کافی فسے ہیں انہیں ریسکیو رات کے دن بھی آج آٹھ تاریخ ہے آٹھ سپٹمبر ہے اس وقت ریسکیو جو ہے لگاتا رات بر چل رہا ہے لوکلز ریسکیو کر رہے ہیں کشتیوں میں لا رہے ہیں لوگوں کو سب لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ریسکیو ٹیم نہیں ہے ہم تیت دن سے فسے ہیں وہاں پہ مکن آئی سے گر رہے ہیں وہاں پہ کوئی سامنے نہیں آئے کوئی گورنٹ نہیں ہے بلکل ڈیڈے وہاں پہ وہاں پہ پتہ نہیں لوگیں کیسے کتنی ہو گئی وہ ہمارے کو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم پار نہیں جا سکتے ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے اب جتنا ہو سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہم نے وہ لائے ہیں ابھی چھوٹے بچے تھے جو بڑی بوٹ ہے وہاں پہ جتنے ہیں بندے وہاں پہ ہم گئے ہیں کسی یہ لاس پہ رہا ہے اگر کوئی بندہ ہے تو آج ہو ورنہ یہ وہ پھر نہیں آ سکتا ہے اور وہاں پہ ابھی بہت لوگ فسے ہیں ابھی راجباگ میں میں کہہ رہا ہوں وہ ہم نے آنکھوں کے دیکھے تینوں مزل سے ایسے ہاتھ کر کے دکھا رہے ہیں تیسرا دن ہے تو آپ بھی بھی لگتا ہے بہت زیادہ لوگ فسے حد سے زیادہ ہے حد سے زیادہ ہے یہاں پہ کوئی گورمنٹ کی طرف سے کوئی بھی سروس نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے یہاں پہ سرکار کی طرف سے بہت کچھ ہو سکتا تھا خاص طور سے یہ جو سلیمان ٹینک جو ہے جہاں پہ لوگ بچے ہیں کم سے کم فوڈ پیکٹس گرائے جا سکتے تھے پانی یہاں پہ نہیں ہے پانی کے لئے بچے ترز لیں روک ترز لیں کہیں پر بھی نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ نالا ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ سرکار آکر ہے کہاں لوگوں کی ناراضگی جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور ہم لگاتار اپنے جعباز رپورٹر جو ہمارے ساتھ اس وقت ساتھ میں بیٹے ہوئے ہیں رفت جو خود اس مشکل سے بھج کر آئے ہیں خود دو تین دنوں تک وہی پھسے رہے ہیں ان کا پورا پریوار پھسے رہے ہیں رفت یہ جو اپنے سٹوری کی یہ جو پورا لوگوں سے یہاں پر آپ نے بات چیت کی ہم دیکھ رہے ہیں آپ پر کہ سرکار کی پرتی ناراضگی نظر آ رہی ہے کہ ان کی اور سے کچھ نہیں کیا گیا آپ ہمیں اس سے پہلے آپ پر بتا رہے تھے میٹرلیٹی ہاسپیٹل کی حالت بہت زیادہ خراب ہے بچے یہاں دہاں بہت برا حال وہاں کا تھا ہاسپیٹلز کا ناراضگی بھی دیکھی جا رکھی ہے دیکھئے جہاں تک لیلدت ہاسپیٹل کی بات ہے ناراضگی بہت ہے لوگوں میں ہم چھتوں کے اوپر سے گئے ایک بانڈری جو ہے وال وہ جہلیم کے کنارے سے ہے تو ہم اس کو کراس کر کے اوپر گئے پھر چھتوں کے اوپر سے جانا پڑا جب لوگوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا ہماری حالت کسی کو دکھاؤ ہمیں کہیں لے جاؤ پھر میں نے وہ جو جن کی ڈیلیوریز ہوئی تھی وہاں پہ جن کی سرجریز ہوئی تھی بہت ساری لارج نمبر اف ویمن ویر دیر اور میں نے ان کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی ہر سائیڈ سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں بچے بہت سارے مرے ہم نے خود بھی دیکھے کچھ بچے ان کو ان کو ڈیبو میں چھوٹے چھوٹے ڈیبو میں کارٹونز جسے کہتے ہیں ان میں رکھا گیا تھا اور انہیں وہ کہیں لے جاتے دفنانے کے لیے وہ کوئی راستہ نہیں تھا کوئی بوٹ نہیں تھی تو وہاں پہ ایسا ہو سکتا تھا کم سے کم ہاسپیٹلز کو پرائیارٹائز کر کے وہاں پہ کچھ بوٹس بیجی جا سکتی تھی کیونکہ کچھ ویمن کو سیفر مقامات پہ لیا جا سکتا تھا کچھ خواتین نے یہ کہا کچھ ویمن نے یہ کہا کہ سرجریز ہوئی اب ڈریسنگ کون کرے گا کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ خالی دو سیکیورٹی گارڈ تھے اس ہاسپیٹل میں بہت بڑا لارجسٹ جینڈ کے سٹیٹ کا لارجسٹ میٹینیٹی ہاسپیٹل ہے اور وہاں پہ اگر ایسی حالت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرائیسس کتی ہے لوگ دوائی کے لیے ترس رہتے بچے دودھ کے لیے ترس رہتے پانی نہیں تھا وہاں پہ ایسا ہی ہر طرف سے دیکھنے کو ملا کہ ہر طرف سے لوگ چلا رہے تھے اور جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو لارج نمبر وہ چلا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کون بچائے گا یہاں پہ ہماری عورتیں یہاں پہ ہیں انہیں کون بچائے گا یہ مر جائیں گی کچھ کرو کچھ کرو تو یہ تو ہم نے لوگوں کی بات یہاں پر سنی کہ آکر ان کی ناراضگی کس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن شاید ایک کہیں ناراضگی رفت کے پریوار کی خود کی بھی تھی کہ آکر کیوں نہیں ان تک وہ تمام چیزیں راحت کی جمام جو ویوستہ ہے وہ پہنچ پا رہی ہے خود ہی لڑتے ہوئے رفت نے اپنے پریوار کو بچایا باقی لوگوں کو بھی بچایا اس چرچہ کو لگاتا رہا ہم جاری رکھیں لگاتا رہا ہم بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں آکر کس طرح کی ستھی بنی ہوئے ہیں تصویریں لگاتا رہا ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں اور وہاں سے خود بچ کر آئے وہاں پھسے ہوئے تھے دو تین دن تک لگاتا رہا ہمارے سے ہوگے رفت جو ہمیں وہاں کی پوری جو تصویر ہے وہ بیان کر رہے ہیں لیکن رفت اگر ہم دیکھیں کچھ ایسے ایریاز جو ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جو شاید ریکارڈز میں نہیں ہیں جہاں تک پہنچ ہی نہیں کوئی پایا ہے ان علاقوں کی اگر ہم بات کریں آپ وہاں بھی گئے کیا آپ نے دیکھا دیکھیں سب سے پہلے جب ہم راجباگ میں فسے تھے وہاں سے نکلے تو اس کے بعد زیرو بریج میں فسے رہے وہاں سے نکلے تو پھر ایک چوٹی پہ گئے جہاں پہ میں اور میری فیملی چار دن تک رہی اس کے بعد میرا ایک ہی کنسرن تھا کہ میں ان کو اپنے ایک ویلیج میں لے کے جاؤں جہاں پہ سیف پلیس ہے دسٹک بڑھگام میں تو بہت مشکل سے پہلے ہمیں گاندربل جانا پڑا اس کے بعد بانڈی پورا بانڈی پورا سے واپس آئے اور ایک جگہ ہے ملورا ملورا جب پہنچے تھا وہاں کوئی کنیکٹیٹی تھی نہیں واپس چلے جاتے تو وہاں پہ فوڈ ملتا نہیں تھا تو ایسے میں ایک آپشن تھا وہاں پہ ایک ٹریکٹر جو ہے ٹریکٹر سے کراس کرانا تھا ہم نے وہاں پہ ملورا میں ٹریکٹر لے لیا اور اس کے بعد ایک اچ ایمٹی کو کراس کیا پھر چلتے چلتے آگے ہر جگہ سے پانی ملا اور سنگپورا کو کراس کیا اور بعد میں ایک ہانجی ویرا ایریا ہے ہانجی ویرا سے میں نے ادھر ٹریکٹر کو چھوڑا اور وہاں سے ایک گاڑی پکڑی اور اس کے بعد ماغام کی طرف روانہ ہویا اور میں نے اپنے فیملی میمبرز کو وہاں سیف مقام پہ چھوڑا اور اس کے بعد پھر سے اپنی ڈیوٹی پہ آیا چونکہ میرے پاس جو کچھ فوٹیش تھی وہ میرے پاس ہی تھی کمیلیکیشن وہاں تھا نہیں تو میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ میں دلی چلا آؤں یہ کارڈز لے کے کل شام کو میں میں نے فلائٹ پکڑی اور ساڑھے ساتھ کے قریب یہاں لینڈ ہوا اور اس کے بعد آپ کے پاس آیا جو میں نے ارد گرد کے ایریاز دیکھے شاید مشکل سے ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جنہوں نے سارے ایریاز دیکھے تو وہاں پہ ایسے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ریکارڈ نہیں ہے میں نے چمٹی میں خود دو لاشیں دیکھی اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے ناراضگی جو آپ خود شوٹ کر کے لائیں ہم یہاں پر لوگوں کی دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے آپ یہ جو ہے یہاں تو چلی رہا ہے سینہ کا بہت شکریہ کہ وہ اس طرح کا کام کر رہی ہے اس کو سلام لیکن اب اس کے بعد جو ایک چنوٹی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد جب پانی سوک جائے گا تب اور زیادہ جو اس کے بعد کی بربادی ہے وہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے بیماری پھیلے گی ماہماری پھیلنے کا قطرہ ہوگا دیکھیں ہمارے پاس وہاں پہ ہیلتھ سسٹم ایسا بیٹر نہیں ہے کہ ویسے بھی روٹین پیشنٹس کو ڈیل نہیں کیا جاتا تھا بیٹر وے تو اب جب اس طرح کا ڈیزاسٹر ہے اس طرح کی تباہی ہے اس طرح کی اموات جو موت ہوئی لوگوں کی اس کے بعد جو تباہی ہوگی کیونکہ اب پانی بھی گندہ ہے ہر سائیڈ سے اب انفیکشنز فیلیں گے اب کوئی پانی سے گزرتا ہے الرجیز ہو جاتی ہیں تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اب بہت بڑا چیلنج ہے گورنٹ آف انڈیا کے لیے بھی اور ریاستی سرکار کے لیے بھی کہ اس سچویشن سے ڈیل کریں اور میڈیسنز وہاں پہ ابھی نہیں ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا وہاں پہ جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں میں نے کئی لوگوں سے بات کے انہوں نے کہا یہاں میڈیسن جو امپورٹن میڈیسنز ہیں ان کی شورٹ ایج ہے وہ ہیں ہی نہیں کئی ہسپیٹلز میں وہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے تو ایسا میں کہوں گا کہ آنے والے دن بہت مشکل ہوں گے اور آپ جیسا خود بتا رہے ہیں جیسے ہم میٹرنیٹی ہسپیٹل کی اگر وہاں کی بات کریں میٹرنیٹی وارڈ کی تو وہاں پر اتنی بری حالت ہے کہ سرجری ہو گئی ہے لیکن ڈریسنگ کون کرے گا اس کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ابھی ہیں جو روٹین پیشنٹس تھے ان کے لئے کچھ نہیں ہو پایا اب جب یہ تباہی سے جو کچھ لوگ بیمار ہو جائیں گے جو ہیلتھی شیوز پیدا ہوں گے اس سے ڈیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک طور یہاں ایک طرف سے ریسکیو آپریشن ابھی بھی چل رہے ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ مسنگ ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا عطا پتہ نہیں ہے اور دوسری طرف یہاں سے جو لوگ بچے جو ریسکیو ہوئے ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے ٹھہرنے کا انتظام ان کے ہیلتھی شیوز جائیں ان کو ڈیل کرنے کا انتظام اس طرح سے مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑے منیجر کی ضرورت ہے بہت بڑی منیجمنٹ کی ضرورت ہے بہت بڑی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے اور ایبل ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے بلکل بہت بڑی ایک چنوٹی بھی ہے رفت جو بھی چیز آپ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں سرکار کے لیے بھی اور ظاہر سی بات ہے جو اب پورا پریشر ہے جو پورا اگر ہم یہاں پر بات کریں تو وہ ہیل سیکٹر پر آ جائے گا اس کو بھی اتنا ہی الارٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن جب ہاں پر ویبستہ ہی اس طرح کی نہیں ہے تو پھر آخر کیسے اس چنوٹی جو اتنی بڑی آگے مو بائیں کھڑی ہے اس سے نبت پائیں گے شکریہ کرنا چاہیں گے ہم رفت کا سلام کرنا چاہیں گے ہم رفت کو جو ہم تک یہاں پر آ کر خود وہاں پر پھسے ہوئے تھے ذمہ داری تو اپنی نبائی ہی پریبار کی بھی میں ضرور یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا اگر ہم سرکار کی بات کہتے ہیں کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے پار کرایا رسی کو پکڑ کے پار کرایا پھر میں نے پوچھا ان سے سرکار کہاں ہے انہوں نے پتا ہے جواب کیا دیا انہوں نے کہا آپ نے میری جان بچائی میں کیا کہوں سرکار کہاں ہے یہ ایمیل اے ہائر ایڈیوکیشن منسٹر بلکل رفت اور یہی قارن ہے کہ ہم بار بار آپ کو سلام کر رہے ہیں آپ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض بھی اتنا ہی بخوبی نبھایا ہے شکریہ رفت ہمارے ساتھ ہے سچا چا میں جولی